اسلام گائز میرا نام یاسر ہے آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں سائنٹیفک کوچنگ سائنس کیا ہے کوچنگ کیا ہے اس حوالے سے میں آپ کو گائیڈ کرتا رہوں گا آج جو میں ایکسرسائز آپ کو بتاؤں گا ایک ہے بال شیکر سویسٹ بال کے ساتھ بال شیکر کی طرح سے کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ اڈیکٹر سیف ڈانل کی ایکسرسائز ہے اور اس کے ساتھ میں بتاؤں گا آپ کو سویسٹ بال کے ساتھ ہی دوسری ایکسرسائز کے آپ نے لیک ریجز کیسے کرنی ہے سویسٹ بال کے ساتھ لیک ریجز کیسے کرنی ہے آم لیک ریجز میں اور سویسٹ بال کے ساتھ لیک ریجز میں کیا ڈیفرنس ہے کیوں سویسٹ بال کے ساتھ کرنی ہے سیمپل کیوں نہیں کر سکتے میں یہ چیزیں آج آپ کے ساتھ ڈسکرس کروں گا آجیں چلتے ہیں ایکسرس کی طرف گائز یہ لیک ریجز ہے سویس بول کے ساتھ کیسے کرنی ہے پاؤں میں ایسے پسانا ہے سویس بول ہیپس کے نیچے آ رکھنے ہیں گائز یہ جو میں نے آپ کو بول شیکر بتایا ہے سویس بول کے ساتھ ایسے سکوارس کی فرم ہے ایکسرس میں آپ کا بیک سٹیٹ ہو ایسے آرچ بناؤں سپائن بینڈ نی کرنی ہے ٹھیک ہے البو سلایڈلی فلیکس ہو البو لوک نہیں کرنے یہ بوڈی سے اوے رکھنا ہے بوڈی کے ساتھ لگا کے ایسے ایسے نہیں کرنا اس کو سلو سلو نہیں کرنا ایسے اس کو جر کے ساتھ کرنا ہے تیز اس کو ایسے ایسے بھی نہیں کرنا خاصے یہ پورا آپ کی جو مومنٹ ہوگی یہ بول سوکٹ جوینڈ پہ ہوگی ٹھیک ہے اور جو لگ ریزیز ہے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ سیمپل لگ ریزیز میں اور سویس بول کے ساتھ لگ ریزیز میں کیا ڈیفرنس ہے جب آپ دونوں پاؤں میں بول پساتے ہیں یہ بول پسانے پاؤں میں بول ایسے ٹانگو میں نہیں پسانا بول پاؤں میں پسانے دونوں پاؤں کے درمیان میں دونوں شوز کے درمیان میں بول پھسانا ہے ہپس کے نیچے آرہا ہے کہ لگ ریزیز کرنی ہے جس طرح سے میں نے کیا سیمپل لگ ریزیز میں اس میں کیا ڈیفرنس ہے جب آپ سویس بول کو پکڑ کے لگ ریزیز کرتے ہیں تو آپ دونوں طرح سے فورس بھی لگا رہے ہیں ایک تو اس کو مومنٹ میں ایک انٹرنل بول کو کٹرول کرنے کے لیے بھی آپ ڈبل فورس لگا رہے ہیں اب جب انٹرنل آپفورس لگا رہے ہیں اس کے اندر آپ کے کوور مسلس بھی انگیج ہیں اینج کرر دوسے میں اس اور کو بتایا ہے اس کے اندر رکٹس اپڈومنل بھی گئے جائیں اینگل یہی ہے جسے میں نے آپ کو بتایا ہے یہ جو ہے بال شیکر یہ سیکنڈ کے ساتھ سے شروع میں کریں ٹائم دیکھیں دس سیکنڈ کر لیا یا پانچ سیکنڈ سے شروع کر لیا دس سیکنڈ پر چلے گے پھر آج سہاں 15 سیکنڈ پر چلے گے جو لگ ریزیز ہے سٹارٹ میں وہ 10 سیکنڈ سے 10 ریپ سے کر لیں اس کے بعد اس کو گریجلی انکریز کر لیں 15 ریپس کر لیں 20 ریپس کرنے وہ difficult ہے فردر کوئی question ہو تو لازمی میرے ساتھ share کریں میں نے آپ کی جو issues ہوں گے اس میں میں نے اپنے ویلوگز بنانے ہیں میرے چینل کو subscribe کریں like کریں share کریں اور all notification کو لازمی click کریں تاکہ ہر notification آپ تک پہنچے میرا کام ہے کہ آپ کو ہر طرح سے support کرنا health issues آپ کے ساتھ سارے discuss کرنا gym سے relevant جتنی exercises ہیں وہ سب میں آپ کو اپنے ویلوگز میں بتاؤں گا لیکن وہ باری باری چلتے جائیں گی ابھی air series چل رہی ہے ابھی میں Swiss ball یہ ایک ball ہے اس ball سے آپ کیا کیا exercise کر سکتے ہیں simple ایک ball ہے جس میں air bari ہی ہے یہ ساری exercises میں آپ کو بتاؤں گا اپنے ویلوگ میں میرے چینل کو دیکھتے رہیں like کریں اور comments لازمی کریں thank you so much